تو میں دوستوں کو کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور پھر بے وفائی کا داخلیے آج تحریری احتجاج کر رہا ہے کہ سنم بے وفا تو میں نے کہا سائب تُو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کی آ تجھے وہ چوکھٹ بٹا کہ جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے ان سے پیار کر جو پیار کرنے کی ریت جانتے ہیں اور پیار کو نبانا جانتے ہیں ان سے محبت کی جائے اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری محبتوں اور ہماری الفتوں کا مرکز ہی ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کسی سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو اس سے پیار کیوں کیا جاتا ہے عمومی طور پر ہم کسی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ اوکھے ویلے کام آئے گا تو ہم اس وجہ سے اس سے تعلق قائم رکھتے ہیں اس سے محبت کا رب پیدا کر لیتے ہیں کہ اس کی دوستی مجھے اس کی یاری اس سے تعلق مجھے کسی مشکل وقت کام دے گا اگر یہ ذریعہ ہے محبت کا اور یہ دائیہ ہے پیار کا تو بتاؤ نزہ کے وقت سے اوکھا ویلہ کوئی ہو سکتا ہے اور قبر سے اوکھا وقت کوئی ہو سکتا ہے حشر سے کوئی کڑی اور سخت کڑی ہو سکتی ہے تو پھر جو قبر میں بھی کام آئے جو نزہ کے وقت بھی کام آئے جو سرِ محشر بھی کام آئے جو پلسرات پہ بھی کام آئے جو میزان پہ بھی کام آئے تو پیار تو پھر اس رسول سے کرنا چاہیے اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی احسان کیا ہے ماضی میں اس کا کوئی احسان آپ کے ذمہ میں ہوتا ہے تو آپ کسی سے اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں اس نے میرے سے یہ احسان کیا ہے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی اور میں احسان فراموش نہیں ہوں اس نیکی کو یاد رکھنے والا ہوں اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ اوکھے بیلے یہ احسان کیا تھا اگر یہ دائیہ ہے محبت کا اور کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس نے اوکھے بیلے ہمارے اوپر کوئی احسان ماضی میں کیا تھا تو مجھے بتاؤ اگر حضور تشریف فرما نہ ہوتے اور حضور کی تخلیق نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں خلطِ وجود دیا جاتا تو ہمارے وجود ہی مرہونِ منت ہیں حضور کے وجود کے اس لیے ان سے پیار کیا جائے چونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کو خلطِ وجود ہی نہ دیا جاتا اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو برز میں توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نفذِ ہستی تب شاہ مادہ اسی نام سے ہے تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ اس نے کوئی ماضی میں احسان کیا ہے تو ہمارے اوپر احسان ہے حضور کے وجود کا کہ ان کی تخلیق مقصود تھی کہ کائنات کو خلطِ وجود دیا گیا لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ اس پہ شاہدِ عادل ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات تخلیق ہی نہ کی جاتی محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا خدا ہی نہ ہوتی کائنات کو پیدا ہی نہ کیا جاتا اگر ان کو پیدا کیا جانا مقصود نہ ہوتا کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو جب وہ پیار کرتا ہے تو بدلے میں مجھے بھی اس سے پیار کرنا ہوگا وہ محبت اتنی دیتا ہے پیار اتنا کرتا ہے کہ میں مجبور ہوں اس سے پیار کرنے کو تو مجھے بتاؤ اگر یہ دائیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا کہ وہ پیار کرتا ہے تو پھر میں مجبور ہوں پیار کرنے سے غارِ سجدہ کے نوکیلِ پتھروں پر پہشانی رکھ کے امت کے لیے کون رہا اس امت کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کے رب سے بخشش کی دعائیں کس نے مانگئے ہیں امت کے لیے یہ پیار یہ درد کہ میرا مالک میں کہتا ہے عزیزن علیہ ما آنکتم تمہارا مشکت میں پڑھنا اس نبی پہ گرام گزرتا ہے جب تم بے چین ہوتے ہو تو نبی آزردہ ہو جاتے ہیں ان کا دل دکھ جاتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عزب دوتی ہے آنک کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنک اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو اس دنیا پہ آتے ہی امت کو کس نے یاد کیا اور ساری زندگی اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں کون مانگتا رہا اور پھر اس دنیا سے گئے تو حضرت فضل بن نبا صلی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے لبہائے نور ہل رہے تھے مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں اس وقت حضور کیا فرما رہے ہیں تو میں نے اپنے کاندھ حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض چل رہی تھی مالک میری امت کا معاملہ میرے آت میں دیتا تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے تو جتنا پیار امت سے حضور نے کیا ہے کوئی کاری نہیں سکتا ہے اچھا کسی کے کسی کے ساتھ اس لیے بھی محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب فضل و کمال ہے اہل علم سے شعرہ سے ادابا سے فلاسفہ سے بڑے بڑے لوگوں سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ صاحب کمال ہیں صاحب شرف ہیں ان کے علم کی وجہ سے ان کے ہنر کی وجہ سے ان کے کمال کی وجہ سے لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اگر یہ ذریعہ ہے کسی سے محبت کرنے کا تو پھر بلغل اولاب کمال ہے بتاؤ جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے ہیں کوئی وہاں تک کا تصور بھی کر سکتا ہے اچھا کسی سے محبت کا بہت بڑا دعائیہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے اور خوبصورتی کی طرف قلب کا میلان قلب کا رجعان یہ ایک انسانی فطری عمل ہے اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے تو پھر کائنات میں میرے محبوب جیسا لوگوں سے لکھائے لوگ زمانے تھے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھا سونے بڑھ بڑھ بیندے نہیں او دی خاکر پا جیا کوئی نہیں وہ حسم دیا اللہ نے اپنے محبوب کو موک چند بدر شاہ شانی ہے متھ چمک دی لات نورانی ہے کالی ذلف تیاک مستانی ہے مخمو رکھی ہیں مدب دی اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر سید نبو حریرہ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو چودھوی رات کا چمکتا ہوا چانت ہے میرے حضور نہ حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نہ خدا نے اور سچا ہی پانچھڑے آجدے وچ محمد نو ٹالے ہاں سے حسینہ جمیلہ نہ مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیلل تُ الادہیان تھی چودھوی کا رات چمک رہا تھا حضور لال دھاری دار چدر اڑے استراحت کر رہے تھے کبھی میں چاند کو دیکھوں کبھی حضور کے چہرے کے دیکھوں فائزہ و احسن اندی من القمر پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت بہت ہے اللہ اکبر تو جو جمال اللہ نے اپنے محبوب کو دیا خود حسن دیا اور خود ہی کا ودعا ون لیل ازا سجا محبوب قسم تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی اور قسم ہے تیرے شانوں پر لٹکتی سیاہ ذلفوں کی اللہ اکبر اعلیٰ حضرت نے یہاں کلم توڑ دیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے فرمایا کہ حضور وہ حسین ہیں جن کا حسن ایسا ہے کہ وہ محبوب خدا ہیں اور یہ میرے لئے آپ کے لئے کتنے بڑے عزاز کی بات ہے ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا شخص تو نہیں ہے ہمارا محبوب وہ تو نہیں ہے کہ جس کو محبوب بتاتے ہوئے شرم آئے کہ یہ ہمارا محبوب ہے ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے اللہ عظم چشتی مرہوم کی قبر پر رحمتیں نازل کریں انہوں نے تو کلم توڑ دیا نا کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں یہ ہمارا عزاز یہ ہمارا فخر آج حضور کا نام آتا ہے تو سارا فخر سے بلند ہوتا ہے اللہ اکبر تو یہ عزت ہے ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب پہ تو یہ ہمارا لیے عزاز کی بات ہے ہمارا لیے تقریم کی بات ہے حسن وہ جمال وہ کہ خدا کا بھی محبوب محبوب بھی خدا ٹھہرے وہ حسن دیا وہ جمال دیا گیا وہ خوبصورتی دی گئی وہ چہرے کو رانائی بخشی گئی کہ رب رب ہو کے محبوب کے جلوہ حسن کی قسمیں کرے ودوہا قسم ہے محبوب تیرے چہرہ زیبہ کی قسم ہے تیرے چہرہ پرنور کی اور قسم ہے تیرے شانوں پہ لٹکتی ظلفوں کی اللہ اکبر تو حضور کے چہرہ انور کی قسم کی گئی وہ چہرہ وہ روح تابا اور وہ رخ سارے منور اللہ اکبر جب حضور کا چہرہ ظاہر ہوتا تو ایسا چٹ لگتا جسا دن چڑ گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے جب حضور مدینہ میں تشریف آئے فرما ہوئے تو اس دن سے روشن دن میں نے نہیں دیکھ اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کی چمک سے مدینہ کے گلیاں چمکنے لگی اور شارے لکھتے ہیں کہ یہ چمک فقط مانوی نہیں تھی بلکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مدینہ کی کچھی دیواروں پہ حضور کے چہرے کا عقص پڑھتے ہوئے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ امام زلکانی نے بڑی خوبصورت ایک حقائط لکھی کہ ایک دن حضور تشریف فرما ہوئے سیر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ سے باہر کسی چراغہ میں وہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وفد تارک اور ان کے اونٹ چاہ رہے تھے ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آگیا عالی مرتوت علمائی کرام سے پوچھئے کہ عرب میں سرخ اونٹ کی کیا ہمیت اور سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آیا تو کافلے والوں سے پوچھا کہ یہ بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں